اسلام علیکم میں ہوں خواجہ انتیاز ریڈیو پاکستان سیالکورٹ سے ناظرین نہ کوئی بھی حقیقت رونما ہونے سے پہلے کبھی نہ کبھی خیال کی صورت انسان کے ذہن کے اندر موجود رہتی ہے اور پھر انتک محنت اور مسلسل جدوجہد کے بعد اس خیال کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے ایسا ہی ایک خیال سالہ سال پہلے حکیم الامت حضرت ڈاکٹر محمد اقبال نے دیکھا جو کہ آج ایک حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے آج ہم اقبال منزل پر موجود ہیں اور آج پاکستان میں ہر جگہ حکیم الامت کا ایک سو چھالیس ون یوم ولادت منایا جا رہا ہے یہاں والحانہ طریقے سے لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور اقبال منزل کے مناظر اندر کے وہ دیکھ رہے ہیں انہیں اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہم بھی اب تک منزل کے اندر داخل نہیں ہو سکے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہم اندرونی مناظر سے بھی مصفید کر سکے ناظرین ہم یہاں پر موجود ہیں اقبال منزل کے اندر یہ ایک لائبریلی بنائی گئی ہے ہم چاہیں گے کہ کچھ لوگوں سے بات کریں سلام علیکم شاہد ہم اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور سے اقبال ڈے کے مناثر سے بکس یہاں پر لے گیا ہیں اللامہ اقبال جو ان کی زندگی میں لکھی گئے ہیں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی گئے ہیں کیا اس میں کوئی ایسی بکس بھی ہیں جو اللامہ اقبال کے لئے کسی اور نے لکھی ہیں وہ بھی ہیں جو کہ لامہ اقبال نے خود اپنی زندگی میں لکھی ہیں ان کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور کچھ لوگوں نے ان کی زندگی پہ بھی لکھی ہیں اور اس میں ہم یہ ایک سپیشل آفر دے رہے ہیں کہ وہاں پہ 50% ڈسکونٹ دے رہے ہیں عام روٹین میں تو ہم 20% دیتے ہیں لیکن اقبال ڈے کی مناسبت سے ہم ان کو 50% بیاج دے رہے ہیں انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ اس لائبریلی کا مقصد کیا ہے اقبال نے ہمیشہ علم حاصل کرنے کے اوپر زور دیا ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ نوجوان کسی بھی قوم کے جو ہیں وہ مستقبل ہیں ان کا شغف اگر علم کی جانب ہوگا تو وہ یقینی طور پر اس علم سے مستفید ہوتے ہوئے دنیا میں ایک عالی مقام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے